حضرت علی علیہ السلام کی یوم شہادت کے موقعے پر آج ہم بات کریں گے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں مولانا یاسو عباس صاحب سے آج دنیا کے 192 ملکوں میں حکومت چل لی ہے 192 حکمرہ ہے کہیں تانہ شاہی ہے کہیں راج شاہی ہے کہیں جمہوریت ہے ان سب کے درمیان اب حضرت علی کو کس طریقے سے ان حکمرہوں کے لیے آئیڈیل دیکھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی جو مختصر سی دور خلافت ہے جو مختصر سا دور حکومت ہے اگر آج کے حکمرہ حضرت علی علیہ السلام کی مختصر سی لائف کو پڑھیں تو ان کو حکومت چلانے کا صلیخہ آئے گا کیونکہ حضرت علی علیہ السلام ایک ایسے رہبار خزرے ہیں جنہیں نے حکومت کی ہے کہ جنہیں نے چیلنج کیا جو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ میری دور حکومت میں میری دور خلافت میں ایک ایسے شخص کو لے کے آؤ جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو جس کے تن پر لباس نہ ہو جس کے سر پر چھت نہ ہو کیونکہ کریپشن ہمیشہ نیچے سے اوپر نیچے ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اس کریپشن کو روکا تھا جو کریپشن اوپر سے چل رہا تھا اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے جو آپ ان کے مختوتات کو دیکھیں جو انہیں نے خط لکھیں اپنے گورنرس کو کہ حضرت علی علیہ السلام نے ڈاٹا ہے اپنے گورنرس کو اور حضرت علی علیہ السلام نے یتیموں کا خیال رکھا ہے بیواؤں کا خیال رکھا ہے آج زمانہ علی کے سامنے مولا علی کے سامنے لاکھوں کا لشکر تو لے آیا مگر ایک بھوکا نہیں لاسکا اگر یہ حکومت چلانے والے صرف حضرت علی علیہ السلام کے نظام حکومت کو دیکھیں تو آج ان کی حکومت کو کوئی ہیلا نہیں سکتا ہے آج دنیا پر کی عوام کا ایک مطالبہ رہتا ہے کہ ان کو عدل نہیں مل لائے حضرت علی نے کس طریقے کی عدلیہ کو اپنی حکومت میں کس طرح کی عدلیہ کا نفاس کیا دیکھیں حضرت علی علیہ السلام نے جس طریقے سے عدالت کی اور آپ مولا کائنات کی قضایا جو حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے ہیں آپ اس کو دیکھیں کہ چودہ سو برس ہو گئے ہیں آج تک کسی نے حضرت علی علیہ السلام کے کسی ایک فیصلے کو چائلے ہی نہیں کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے یہ فیصلہ غلط کیا جو مولا کائنات کی فیصلے ہیں خدا کی قسم وہ فیصلے ہیں کہ آج چودہ سو برس سے زیادہ گزر چکے ہیں مگر زمانہ حضرت علیہ السلام کے فیصلوں کے دیکھ کے شہدہ رہے کہ حضرت علیہ السلام نے کس طریقے سے عدالت لگائی ہے اور کس طریقے سے بولا ہے کہنات نے بیٹھ کے فیصلے کی ہیں آج زمانی کے لیے وہ نظیر ہیں پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کی جاری ہے حقوق انسانی کی بات کی جاری ہے حضرت علیہ کے دور حکومت جو تھا جسے کہا جاتا ہے کہ چار سال کچھ برس حضرت علی نے حکومت کری حضرت علی نے اس میں ہیومن رائٹس کے لیے کیا کام کیے حضرت علیہ السلام نے ہیومن رائٹس کے لیے جتنے کام کی ہیں شہد آج تک کسی نے نہیں کیا ہیومن رائٹس کے لیے حضرت علیہ السلام نے یتیم بچوں کے لیے وسیعتیں کی اپنی دن بھر کی مزدوری ان بچوں پر صرف کر دیتے ہیں شہد پلا کے کسی کو شہد چٹاتے ہیں کسی بچے کو شہد کھلاتے ہیں سارا پیسہ ان بچوں پر لگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام ان بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ بچے چلے جاتے ہیں کھیلتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گھروں میں تو کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی یہ کیا علم ہے آپ کا تو حضرت علی علیہ السلام سر جھکائے بیٹھے تو سر اٹھایا تو ریش مبارک مولا کائنات کی ترتی آسووں سے اور حضرت علی علیہ السلام نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں تھی نم آکھیں تھی اور تھراہوے لہجے میں صاحب نحج البلاغہ بولا غمزدہ آواز میں کہ کبھی ان بچوں کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا جس کا باپ مر گیا حضرت علیہ السلام کے آدمی تھے انہی نے ایجوکیشن کے پروموشن کے لیے کیا کیا اور ان کے نقش قدم پر چل کے آج ہی سوسائیٹی ایجوکیشن کے پروموشن کے لیے کیا کر سکتی ہے دیکھیں حضرت علیہ السلام جو ہیں وہ باب مدینہ العلم ہیں حدیث رسول ہے انا مدینہ العلم ہے و علی ان بابوہا اور حضرت علیہ السلام نے بیسک ایجوکیشن پر زور دیا جو بیسک ایجوکیشن ہے یعنی جو نیو ہے جو بنیاد ہے اس کے اوپر جو مولا کائنات میں زور دیا ہے وہ شہد زور کسی نے نہیں دیا ہے اور مولا کائنات نے بیسک ایجوکیشن پر اور اپنے دور خلافت میں بیسک ایجوکیشن کو مولا کائنات نے عام کیا تاکہ جب تمہاری نیو مضبوط ہوگی جب تمہارا بچہ بیسک ایڈوکیشن کو پورا کرے گا تب ہی تمہاری ایڈوکیشن اور علم کی بنیاد آگے چلے گی یہ وہی کہہ سکتا ہے جو باب مدینہ العلم ہو اور مولا کائنات نے علمی دنیا کو آباد کیا ہے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں ڈائم بنوائے تھے اور جو پانی ویسٹ ہو رہا تھا زائع ہو رہا تھا اس پانی کو حضرت علی علیہ السلام نے یجا کر کے جس زمین کو پانی کی ضرورت تھی اس زمین تک حضرت علیہ علیہ السلام پانی پہنچوا رہے تھے اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علیہ علیہ السلام ایک ڈائم کو دیکھنے کے واسطے گئے ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے تو ایک ڈائم تھا جو مولا علی کے دور خلافت میں تیار ہو رہا تھا تو حضرت علیہ علیہ السلام نے جھرنے کو دیکھا کہ بہت تیز پانی کا جھرنہ ہے جس سے پانی نیچے آ رہا ہے تو اپنی آسا کو ٹیک لگا کے اس بہتتے ہوئے جھرنے کو دیکھتے رہے اور خاموش ہو گئے بلکل کسی نے حضرت علیہ کی خاموشی کو توڑا اور کہا کہ یا علیہ آپ خاموش کیوں ہیں تو حضرت علیہ علیہ السلام نے سر اٹھایا کہا میں اگر سے چاہوں تو اس بہتتے ہوئے جھرنے سے شہروں کو جگمگا دوں مگر اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آیا مگر آج زمانے نے جب پانی سے بجلی ایجاد کی تب سمجھ میں آیا کہ حضرت علیہ علیہ السلام نے کس طریقے سے زمانے کو بتایا کہ پانی سے بجلی کیسے ایجاد ہو سکتی ہے ایک آخری سوال آپ سے اور کرنا چاہیں گے کہ دنیا میں جو ہے آج ہم یہ دیکھنے کو ملنا ہے کہ دہشتگردی کو اسلام سے جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے دوسری طرف یہ دیکھنے کو ملنا ہے کہ لوگوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں حقوق انسانی پائمال ہو رہے ہیں کنورٹ ہو چکا ہے بلکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علیہ نے جنگ کے میدان کے لیے بھی کچھ وہ بنا دیئے تھے اس کے اوپر آپ کو شوشنی ڈالیں گے مولا علیہ علیہ السلام پر جو ظلم ہوا تھا جو آتنگوادی حملہ ہوا تھا انیس رمضان کی صبح اگر ساری دنیا کا مسلمان کھڑے ہو کے ہر مسلک کا ہر فرقے کا اس کو کنڈم کرتا اور اس کو غلط کہتا تو آج یہ آتنگواد جو مسجدوں میں قتل ہو رہے ہیں جو امام بالوں میں لوگ مارے جا رہے ہیں خدا کی قسم یہ نہ ہوتا ہم چودہ سو برس سے آتنگواد کے خلاف لڑائی لڑھ رہے ہیں رسول کی بیٹی کے گھر پر دروازہ گر آیا گیا اس کی مذہمت نہیں کی گئی حضرت علی کے سر پر ضربت لگائی گئی اس کی مذہمت نہیں کی گئی چھے مہینے کے بچے کو کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسہ شہید کیا گیا کیا آتنگواد نہیں ہے محمد کے نوازے کو تین دن کا پیاسہ شہید کر دیا گیا کیا آتنگواد نہیں ہے آتنگواد ہے مگر اس کا مقابلہ کل بھی اہلِ بہت نے کیا آج بھی اہلِ بہت کے چاہنے والے کر رہے ہیں